اللہ حضرت کا کلام ہے تو علماء فرماتے ہیں امام الکلام کلام الامام امام اہل سنت کا جو کلام ہے نا وہ شائری میں جو کلام ہے یہ مراد ہے کہ شائریوں میں جو کلام ہے ان کا امام ہے اللہ حضرت کا کلام علمی ہے اور علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار جو ہیں کہیں اس میں قرآن کریم کی تفسیر پائی جاتی ہے قرآن کریم کی کسی آیت کہ وہ ماتت آ جاتا ہے کہیں وہ حدیث باقی شرحہ پر مستمیل ہوتا ہے کہیں وہ بزرگان دین اسلاف جو ہیں اسلاف کرام ان کے اقوال اس میں پائی جاتی ہیں یہ محوروں کی بھی بکسرت اس میں محوریں بھی استعمال کیے گئیں اب یہ کلام دون ہم عوام کے لیے ہیں تو سمجھنے میں بالکل یا نہیں کہہ وہ اوپر سے گزر جاتے ہیں بلکہ علماء کرام بھی اس کو سب نہیں سمجھ پاتے ہیں واقعی میں بلتا ہوں بہت مشکل کلام ہے اور اس میں اصل اس کی گہرائی اتنی ہے ظاہری الفاظ کے تو چلو جس کو لغت پر تھوڑا بہت انہیں کہے ملکہ تو وہ لغوی الفاظ کے معنی سمجھ لے گا یا دون لے گا لغات کی کتابوں سے لیکن گہرائی جو انہیں اس کی یہ علازت فرمانا کیا چاہتے ہیں یہاں پر یہ بڑا مشکل ہے اس تک تو سب نہیں پوچھ سکتے ہیں بعض علماء اس پر احساق کلام کرتے ہیں احساق کلام کرتے ہیں احساق کلام کرتے ہیں جس کی انتیاں نہیں حضرت علماء شمس الحدہ دامت برکاتہ ملالیہ پاکستان تشبہ لائے تھے تو ایک بار ہم میں ان کو لے گیا تھا چلو فلا سے ملنے چلتے ہیں علم صاحب سے اب نام بھول گیا یہ مفسر قرآن تھے اچھے علم تھے اب تو وہ بچارے مثال پاکا رحمت اللہ تعالی تو ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے ہم مل لے گئے تھے میں لے گیا تھا ان کو ہم مل کے گئے تھے تو مرانا شمس الحدہ صاحب نے ایک شیر روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پوٹا خیرت کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے شاید یہ شیر یا پتہ نہیں کوئی اسی طرح کا مطلب شیر تھا وہ اس حضرت مفسر جو تھے ان سے پوچھا کہ اس کے معنی سنجھا انہوں نے ایک نوجوان کی طرح وشارہ کیا تم بتا میں کوئی کالی داری تھی نوجوان جو خاموش ویری سیریس پرسن اب اٹھا ہوا تھا اس نے بولنا شروع ہے ایمانداری کی بات ہے یعنی کہ جو اس نے کلام کیا لائد تک میں نے اس کا کلام نہیں سنا آل حضرت کے کلام پر یعنی کہ سمجھو گے علم کے چشمیں پھوٹ رہے تھے اس کی زبان سے اور اتنا پیارا کلام کیا اس شیر پر اس نے اپنے تو صحیح باتیں سر سے گزر رہا تھا اتنا عدق مضامین وہ نوجوان پیش کر رہا تھا یہ نوجوان جو تھا یہ حضرت جنہوں نے شارع کیا ان کے صحاب زادے تھے اب ان کے بعد وہی سمالے میں ان کا جو ادارہ ہے پنجاب کے دورے پہ جب ہم گئے تھے تو ایک بار ان کے مدرسے میں جانے کی سعادت ملی تھی مجھے پھر زیادت ان کی ہوئی تھی بڑا متاثر اب نام مگر بھولیا ہوئے بہت جانے کے بڑے عالم اب ہم لوگ اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں عام دور پہ وہ منچ پہ اسٹیج پہ رو دار 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 مطلب جو بولتا ہے شہلا بیانی کرتا ہے بعض وقت وہ بھی لیکن بہرحال وہ ہوتا ہے بعض وقت عالم لیکن بہت بڑا عالم ہونا یہ تھوڑا مطلب سب کا حصہ نہیں ہوتا وہ بالکل دور گمنام ہے وہ عالم صاحب بہت گمنام ہے مجھے بھی نام بھول گیا ان کا آپ لوگوں نے بھی وہ مشکل نام میں شہر بھی میں بھول گیا ان کا وہ ہے بھی نہیں وہ لائٹ میں بھی نہیں نہیں کیونکہ تیری رہنا کتاب ہے مدرس سمجھو تدریس تدریس کرتے ہوں گے حدیث کیلئے پڑھاتے ہوں گے حال ہی نہیں بڑے اس سے کئی علماء اکرام سنیوں میں جس کو ہمارے معور آئے چھپے رستم بھگتے معور آئے اس سے کئی علماء اہل سنت میں الحمدللہ وہ وجود ہیں میں صحیح بات ہے کہ میں حیران ہوں گیا بڑے بڑے علماء کی میں نے گفتگو سنی ہے ان اکابرین کے سنی ہے جن کو آپ نے خالی نام سنا ہوگا بغیر یہ اس نوجوان کی جو گفتگو میں سنینا وہ اپنی جگہ پر تھی عالی حضرت کے کلام پر اس کو اتنا ماشاءاللہ معلومات تھی اللہ ان کو اور برکتیں دے اللہ تعالیٰ ان کے فجود و بارکہ سے ہم کو مالا مال فرمائے سیریس بڑھتے کفل مدینہ ٹائٹ میں پہلے بھی چند بار حاضر ہوا تھا وہ علم صاحب اصلا محبت بہت کرتے تھے دعوت اسلامی سے تو اب یہ کہہ تھا ہم ہمارے بچے کو کوئی پیار کرے گا تو ہم کو اچھا لگے گا تو جو دعوت اسلامی سے پیار کرے گا اب نے وہ اچھا لگتا ہے وجاتا دعوت کے پاس کبھی کبھی یاد بھی فرماتے تھے محبت کرتے تھے اور قرآن شریف کی تفسیر کے باہر تھے یہ آتے تھے تو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے علماء ان کے بعد جمع ہوتے تھے اور شاید رمضان شریف میں یا کب یہ پورا قرآن کریم کی یہ تفسیر کا درس دیتے تھے ان علماء کو بزرگ تھے عمر سیدھا تھے اللہ ان پر خصوصی رحمت ہے نا دل فرم بڑی محبت کرتے تھے دعائیں دیتے تھے مجھے اب یاد تو مولانا منظور رحمت نام تھا میں بھول کیا ہو آپ کو یاد ہے مولانا منظور رحمت کئی ہیں ایک تو ہمارے شیخ العدیس صاحب تھے رحمت اللہ تعالی وہ نہیں یہ بھی مولانا منظور یہ وہاں دیتے تھے درس گزری کی طرف قمر الاسلام سلیمانیہ کی مسجد ہے وہاں دیتے تھے شاید دو رہے تفسیر کرواتے تھے اچھا آپ نے نامی سناؤ گا دیکھا جاؤ گا چڑی پہنتے ہوں گے اس وقت یہ پرانی بات ہے آہ اتروں منے سے ہوں گے الحمدللہ تو ان کے بیٹے سے مولانا منظور اب باپ کے ساتھ ہوں گا اندازہ لگائے اب پہلے تو کوئی پلیننگ بھی نہیں دیا لگیا انہوں نے مل لے گئے تھے شمسوندہ صاحب سے تو ملوے پہلی بار یامنا صاحب نہ سوال بھی کیا اچھا نک اس نے جو اصل یہ بھی کمال ہے کہ فیل بدی کوئی جواب دے بیسے تیاری کر کے تو چلو کوئی دے لے فیل بدی انہوں نے جو جواب دیا اس نوجوان نے سارے بال کالے تھے ان کے لڑکے تھے ان کے سکتے ہیں ماشاءاللہ علم کا سمندر تھے اللہ مزید فضید فم مزید ہمارے لئے مشکل نہیں آلہ حضرت امام علی سنت نے اتنا مشکل کلام یہ لکھا تو اس پر لکھنے کے لئے تو کئی دن درکار ہوں ان کے لئے مشکل نہیں تھا آلہ حضرت تو وہ حرم شریف جبارہ میں تیبہ ناظر ہوئے تھے علم غیب پر سوال ہوا تھا بخار کے علم میں وہ الدولت المکیہ یہ آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے کی معلومات ہیں میری اب بھی بس تھوڑا بھول جاتا ہوں الدولت المکیہ دو دن میں ہر دن میں دو دن میں کوئی کتاب ایک پاس نہیں تھی علازت کا اس وقت تو سفر میں تھے اور وہ کتاب ہی سی لکھی میرے علازت نے بخار چڑھا ہوا تھا لکھے گئے لکھتے گئے آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا میرے علازت نے علم غیب مصطفیٰ پر وہ کلام کیا ہے الحمدللہ آج بھی چیلنج ہے کہ جس کو علم غیب سمجھ میں نہیں آتا اس کا توڑ غر دے نہیں کر سکتا علازت ایسے علم تھے کہ بس صدیوں میں ایسا کوئی علم فیدہ ہوتا ہے اتنے بڑے علم تھے یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ ہم کو علازت کا دامن دیا ہے الحمدللہ ان سے ہٹنا نہیں آج حضرت جو بھی فرمائے ٹریکٹیکل کر لیں آنکھیں بند اپنی عقل اور شیاری کے گوڑے دوڑا نہیں ورنہ تو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ پھر واقعی خون تھوکیں گے شیر انہیں اندیش تھوکتے دیں واقعی خون تھوکیں اور ایمان اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو علی حضرت اس دور میں بڑے ولی اللہ ہمارے لئے اور ان کا دامن بس ان کا دامن نہیں چھوڑنا ایسا رگتا ہے کہ ہر آنے والا وقت آلہ حضرت کی اہمیت کو مزید بڑھا رہا ہے اب تو نفسہ نفسی آلہ حضرت کی آلہ حضرت کے اشار پلے پڑے یا نہ پڑے پلے تو نہیں پڑتے اب بندہ جمع جائے جمع جائے نات سننے میں یہ کوشش کی جگہ آت کے بندوں اور تصور سرکار کا ہو اب سمجھ پڑتی ہو تو زیادہ لطف آئے کا ظاہر ہے تو بس دردر دیکھ کر پڑھنے سننے کا پھر لطف ظاہر زوک نہیں رہتا نات خونوں سے بھی میری مدنی ہلتی جا جب بھی پڑے اللہ توفیق دے یتنی دیر ہو سکے آنکھیں بند کر گیا بعض حصہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں عادت ہوتی ہے کوشش کریں ایک دم زیادہ نہیں نکلے گی کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو تصور جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا پھر جس دن آپ تصور باندھ کر پڑھیں گے نا تو آپ بھی کہیں نکل جائیں گے اور آپ کے بیچے سننے والے بھی منزل پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہ جو کلام ہے علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کسیر امیراج اس کے آخر میں جو علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شیر ویان کیا سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا قبول سرکار ہے تمنا قبول قبول دونوں تلفز ہیں صحیح ناشعیری کی حوص نا پروہ روی تھی کیا کیسے کافی یہ تھی یہ دوسرا مصرہ جو ہے روی تو یہ اس کے بارے میں کچھ قوضات فرمائیں یہ میرا خیال ہے یہ جو نات شریف ہے یا جو کلام یہ نظم ہیں اس کی شاید کوئی استلاحات ہیں سنائے سرکار ہے میرا کام ہے سرکار کی سنائے یہ آجزی فرمارے میرا کام سرکار کی سنائے باگر اپنے کو شاعری وغیر آتی جاتی نہیں نہ شاعری یا پروہ نہ حرس ہے نہ پروہ شاعری آتی کب یہ بھارگا رسالت میں سنہ خانی کے اعتبار سے آپ اپنی آجزی کا بیان فرمارے ورنہ آلازد پائے کے شاعر بھی تھے سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا آقا قبول کر لیں تمنا یہ کہ آقا قبول کر لیں لوگ داد دیں نہ دیں آقا قبول فرمال لیں سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوص نہ پروہ مجھے بھلے شاعر نہ کہیں لو کوئی آجت نہیں میری کوئی شاعری کوئی آلہ درجہ کی شاعری مانی جائے روی تھی کیا کہ اس قافیت ہے روی کے مانا کئی بار دیکھے لغت میں پھر اس وقت ذہن سے نکل لیا بھائی کوئی ہیں تو آپ لوگ یاد ہو گا روی دیکھ کافیہ کافیہ تو کافیہ یہ شعر میں اگلا جو لفظات وہ بدلتا رہتا ہے جسے کہ اس میں میں آپ کو اسی میں جسے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے تو یہ یا ہے نا یہ یا تھے جو ہے یہ ردیف ہے اور ہوئے گئے مٹے چھٹے چلے یہ آخر میں جو یا آ رہی ہے بڑی یا یہ اس کا یہ کافیہ ہے تو علازت میں بالکل یہ کلام جو علازت کا شاعری کے این قوائد کے مطابق ہے آج سی ہے روی تھی کیا کیسے کافیہ تھے آقا کی سنا خانی میں آنکھ لگے ہو لکھوا لیا جیسا چاہا لکھوا لیا اس کا پتا نہیں پڑا نہیں اس کے بار آپ لوگوں میں کسی پڑا ہو تو آج لکھا آن نہیں ٹھیک لکھا مجھ یاد نہیں پڑا ہوگا تو یاد نہیں ماشاء شایر صاحب تھے وہ اپنا کلام چک کروانے آئے تھے ہندی میں وہ کلام تھا سمت کاشی سے چلا جانب مطرہ بادل برق کے کاندے پہ لائی ہے سبا گنگا جل محسن کاکوری صاحب تو اسی کچھ میراج کی حوالے سے تحصیم فرمائی تھی حالہ حضرت نے اس کو درست کیا تھا پھر حالہ حضرت نے اسی دوران لکھا کتاب میں شایر نے گفلے بہت کی اس لئے حالہ حضرت کا کلام اور اپنے جو عقابر علماء کرام ہیں جب تک اپنے کسی ماہر سنی علم سے چیک نہ کر گنگا جل کی تعظیم جو نے یہ کفر ہیں ان کے مقدس ہیں مطوی دریا ہمارا مقدس تو زمزم شریف ہے ان کا یہ گنگا جمنا ہو جن کی ترقیب ہے ہمارا اس پہ کوئی مطلب عقیدہ نہیں گنگا جمنا گا کوئی قصور بھی نہیں لیکن ایک غیر مسلم طبقہ ہے ان کیا مقدس ہے روی یہ راہ اچھا روی ہے کافیہ کا سب سے پچھلا بار بار آنے والا حرف روی تھی کیا کیسے کافیہ تھے کافیہ کا سب سے پچھلا بار بار آنے والا حرف یہ روی کہلاتا ہے لغت میں لکھا ہے وہ تھے تو ردیف ہے حرف آخری جیسے وا کیا جود و کرم ہے شاہ بتخا تیرا اس کا الف یہ روی ہے اس کا وہ جو شیر ہے نبی رحمت شفی امت رضا پلیلہ انایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص نعمت کے وہاں بٹے تھے رحمت کے وہاں بٹے تھے تو ایک عالم صاحب کہنے لگے کہ شاید آل حضرت کی دعا قبول ہوئی تھی کہ آل حضرت نے دعا مانگی کہ خاص خلعتوں کے وہاں بٹے تھے اس میں سے حصہ ملے تو آل حضرت کو واقعی حصہ مل گیا تھا جو لگتا ہے جس انداز میں آل حضرت کے علوم کی دریا بہائیں اسی خلعتوں میں سے حصہ اللہ تبارک ودر نتا فرمائے محبت کے باتے محبت کا نکتہ ہی اب بے این ہی وہی خلتیں جو سرکار کو عطا ہوئی کرم تھا اس کا کوئی چھیٹ ہم پر پڑ جائے صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب اور خلاص صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب سوال پوچھا نہیں جاتا سوال کیا جاتا ہے سوال کے معنی ہی پوچھنا جزر شب میراج کی رات شب بھرا عد کی رات بپا بی آپ نے مدنی فول ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار علیہ صلو علیہ صلو ہماری صلو خانہ نے قبول فرما لے تو جو جب اجتماعی ذکر و نات ہوتا ہے تو اس وقت عوام دیکھ کے بھی باز وقت کلام منتخب کیا جات ہے یا طرز موقع کے مطابق بنائی جاتی ہے نات کی تو کیا ان چیزوں کا خیال رکھنا اخلاص میں کمی کہلائے گا اچھی نیت سے یہ ہو سکتا ہے بلکہ ہو نہ چاہیے اب عوام کے سر سے گزرے ایسی گفتگو کریں گے کلام کریں گے تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا بس آوقات تو عوام کی سمجھ میں ایسا کلام پڑھیں گے تو سنیں گے بیٹھیں گے ان میں محبت پیدا ہوگی ان کو رقت آئے گی سوچکا پڑے گا ان کو انہا سوچکا بھی نہیں پڑے گا تو شرعن تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن مشکل پڑھنے میں بھی تو کلام ہے نا مشکل اس لئے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں پر روب بیٹے کو یار کلام اس کو یاد ہے اس سے اشار پڑھ اپنے سر کے لاتکونوں کو عام طور پر مانا تو نہیں آتے ہوتے کوئی کوئی ہوتا ہوں آتے ہوں آل حال حضت کا کلام تو سمجھ نا ہم لوگوں کا بس کا روگ نہیں اب بھی تو شہری بھی سمجھتے ہیں عام طور پر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم کلام پڑھیں تو اس کو سمجھن ده خاص یوپی 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 ساری مجھتے آنت آنت میرا لگ ی کن کھا در دھر رہے ہیں ہردو اب ہردو جو ہے نا یہ کمزور ہوئی ہے اب تو میرے کو بہت حضرت ہو گیا ہے بہت اگر میں پوچھتا نا یکم میں نے کتنے تو شاد ایک تعداد ہوتی جو ہاتھ نہ اٹھا دی اب نہیں سمجھتے یکم دوم سیوم سیوم کو سوم بولتے ہیں دیوم کو دوم بولتے ہیں تو پرانی آلہ حضرت دمہ میلے سنت کی نات کا ایک شعر ہے کرو مدہا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں اس کے معنی یا کوئی تھوڑا سا وہ ہو جائے ریاست ہے ریاست نان پارا تو اس کچھ لوگ لوگوں نے کچھ شاعروں نے بھرگاہ حضرت مرز کی کہ ریاست نان پارا کے نواب کی تعریف میں یا کہو خوش آمد میں کوئی کلام لکھ دیں کچھ نوازشات ہو جائیں یہ انام مل جائے گا تو آلہ حضرت نے آلہ حضرت تو یہ عام مالداروں کے یا لیڈروں کے تو خوش آمد تو کرتے نہیں جائے اہل اللہ کے شان کے خلاف ہوتا ہی ہے تو آلہ حضرت نے پھر بھرگاہ رسالت میں کلام لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یعنی میں ایسی بھرگاہ میں کیوں کلام نہ لکھو کہ جن میں کوئی خامی نہیں ہے باقی تو جو بھی حکام اور واب اقتدار خامیوں سے بھرپور ہوتے ہیں کلام لکھا اور آخر میں کرومدہ اہل دول رضا دول یہ دولت کی جمع ہے دول اہل دول یعنی مالداروں اقتدار والوں بادشاہوں حق حکام کرومدہ اہل دول رضا یعنی میں مالداروں کی یا حکام کی میں تعریف کروں پڑے اس بلا میں میری بلا یہ معاورہ ہے میری بلا تو اس بلا میں تو میری بلا پڑے میں ایسا نہیں کرتا میں گدا ہوں اپنے کریم گا میں تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگاہ بھی کر رہی ہوں مجھے اس سے انعام نہیں چاہیے مجھے ان سے بھیگ چاہیے انعام کے قابل میں کہاں مجھے ان سے بھیگ چاہیے میں تو گدا ہوں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نان نہیں نان پارا نان منہ روٹی پارا منہ ٹکڑا تو اللہ حضرت نے اس نان پارا کو بھی اس میں سمو لیا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جدر مال دیکھوں تو لڑک جاؤں ناتخوانوں کو تو سمجھنے کا اس میں بہت ہے جو ناتخوان اگر پیسوں کے بیش ہے ہو تو سب تو نہیں ہے ماشاءاللہ لیکن جو ہو اور جس کو یوں شیطان بس بسے ڈالتا ہو کہ وہاں لفافہ ملے گا تو وہاں اڑتے ہوئے پہنچ گئے جہاں گری بڑا ہے تو گلہ بیٹ گیا اہزہ نہیں ہونا چاہیے پیسوں کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے یعنی جس کریم کی ہم سنا خانی کر رہے ہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی کیا ہے ہم پھر یار پیسوں کے لیے بھاگیں اور مالداروں کی سیٹوں کی خوش آمدے کریں گری بھولے تو ہمارے طبیعت خراب ہو دو رات کا رت جگہ ہو سیٹ کا فون آوے تو دس رات کا رت جگہ ہو یسر لبیک کر کے ہم پہنچ جائیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے پھر سب ایسا نہیں کرتے لیکن نہیں کرنا چاہیے ہم کو اس لیے بولنا آنکھیں بھن کرو آنکھیں کھولو گے تو وہ نوٹیں چلتی ہیں نوٹ پر نظر جا سکتی ہے جوش آئے گا پھر اب جوش وہ اللہ رسول کی محبت میں نہیں آیا وہ نوٹ پہ آیا تو یہ تو مارے گئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ایک کافر کو زمین پر پھٹک دیا اچھا وہ تو اور تو پھر آپ ہٹ گئے جی کہ اس وقت میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا لیکن اب میرا نفس آ گیا تھا آتوں نے تھکا تو اب مجھے غصہ آیا کہ میں اپنے لیے ماروں اپنے لیے تو لڑنی رہا تھا میں دیکھ کر مسلمان ون ہو سبحان اللہ اخلاص ماشاء اللہ تو اخلاص تو آنکھیں بند کر کے صحیح بات ہے بلکہ جہاں فیسے ملے نا وہاں جاوائی نہیں سچے صحیح بات بولتا ہوں وہاں جاوائی نہیں کہ میں نہیں لوں گا نہیں نہ بولوں گا لیکن نا بولنے میں بھی مطلب وہ تھوڑا نفس ہے نا بڑا شکر سوچے اسے بات ہی نہیں لگاتا نوٹوں کی طرف دیکھتا جنہی ہے علاقے نوٹوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے دیکھتا نہیں ہے واقعی لیکن اب جس پر برسات ہو رہی ہے اس کو تجربہ ہوگا کہ کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں تو لیکن ہم ہر ایک کو نہیں کہتے جو کرتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ نور کی برسات میں نانے میں مزہ ہے نوٹوں کی برسات میں نانے میں خطرہ ہے رسک ہے ویری رسک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے سب کو اخلاص نصیب فرمائے بس میرے یہ دو چار ناتخوان بٹے ہیں اب مجھے چھوڑ کے نہیں جانا ہے اور آپ کو درخواست ہے اور آپ نوٹوں کے پیچے نہیں جانا اب میرا ساتھ دینا اب ویسے بڑا ہوں اب پتہ نہیں کتنے سال آپ کے مسلط رہوں گا اور جانا گئی نہیں ہے اور میں چلا جاؤں پھر بھی میری دعوت اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے جیسا یہ بولیں کہ بھئی تم پیسے دو گے تو ہم پڑھنے دیں گے تب بھی آپ کو لبیک بولنا ہے پیسے بھی لو ہم کو پڑھنے دو ہے یہ مبالغہ ہے اللہ کے لئے پڑھیں گے نگاہ مصطفیٰ پانے کے لئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی ہے مطلب جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے لاکھوں روپیوں کا ڈیر کوئی لگا دے نہیں جانا بس ہم یعنی کہ بکاو مال نہیں کرو مدر اہل دول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نان